اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان اور آج میرے کچھن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہاری کباب بیو بہاری کباب میں بن رہی ہوں اس میں میں نے سموک دیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا باروی کیو فلیور آجا اور میرا پورا لاؤنج کچھن مہک رہا ہے اس کے کوئی کیوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست بنیا ہے یہ بہاری بوٹی کباب یہ دیکھیں بہترین سا یہ مسالے میں لکھتی ہوئی بوٹیاں ہیں بہت ہی بہترین کسیم کا یہ ٹینڈر ہوا ہے اس میں میں نے پپیتہ ڈالا تھا یہ دیکھیں بالکل آرام سے ٹوٹ رہے ہیں تیسٹ کر کے بتاتیں کیسا بنا ہے یہ بسمیدر امان رہی ہیں بہت ہی تیسٹی بنا ہے یہ آپ لوگ بھی اسے اپنی دعوتوں میں بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب میمال بہت شوق سے کھائیں گے بہت تاریخیں ہوں گے آپ تو یہ بہت ہی مزیدار سے بہاری بوٹی کباب بنانے کے لیے کامی چیزیں چاہئیں اور اس سے میں نے کس طرح سے بنایا تو چلے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں بہت آسان طریقے سے میں اس کو بناوں گی بیو بہاری کباب بنانے کے لیے میں نے یہ ٹو کیجی پسندے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہیمر کر لیا ہے گوش کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہیمر سے اس طرح سے کریں گے تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں پارچے یہ میں نے ہیمر سے کریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہارڈ ویر کی دکان پر آرام سے مل جاتا ہے ہیمر اور اس سے بہت اچھا سا یہ پارچے بن جاتے ہیں اس کو پہلے میں میرینیٹ کروں گی دو کلو ویف کے میں بنا رہی ہوں یہ بہاری بوٹی کباب پائیو ٹیبل سپون کچھا پپیتہ ڈاروں گی اس میں تاکہ بہت اچھے سے جوسی اور ٹینڈر ہوں گی پائیو ٹیبل سپون میں نے پپیتے کا پیس شامل کر دیا اس میں پور ٹیبل سپون لسان ادرک کا پیس شامل کروں گی اس میں 4 table spoon بھر کے میں نے رسا ندرک کا پیسٹ شامل کیا ہے 4 table spoon حریمرج کا پیسٹ شامل کروں گی 4 table spoon حریمرج کا پیسٹ ڈالائے میں نے اس میں اب اس میں مسائلے شامل کریں گے نمک شامل کروں گی 40 spoon نمک میرے چاپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنی آپ کے کھائی جاتی ہوں 3 teaspoon لالوش پورٹر شامل کروں گی 2 teaspoon گرم مسالہ پورٹر شامل کروں گی 3 teaspoon زیرہ پورٹر شامل کروں گی 250 gram یہ دہی شامل کروں گی 6 table spoon سرسوں کا تیل ہے یہ ڈالوں گے آپ کب میں نے یہ ریڈیو میٹ براؤن پیاز استعمال کیا ہے اس کو میں نے چاپر میں پیسٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس ریڈیو میٹ پیاز نہیں ہے تو دو میڈیم سائز کی پیاز کو فرائی کر کے اس کو چورا کر کے وہ ڈال دیتے ہیں یہ ڈالیں گے اس میں مکس کریں گے تمام چیزوں کو ایک چیز میں بھول گئی تھی کشمیری لال میچ 1 in half teaspoon ڈالوں گی میں وہاں اچھا سا کلر آتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام مسالے دہی وغیرہ سب چیزیں میں ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں اور اگر آپ اس کو اوورنائٹ رکھیں گے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا میں اس کو اوورنائٹ کے لیے رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح بنانا ہے اس کو بیف کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتی ہوں میں نے اس میں چنے کا پارڈر اور خشخش شامل نہیں کیے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے بغیر بھی بہت اچھی بہاری بوٹی بہاری کباب بن جاتے ہیں تو یہ آپشنال ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ 3 ٹیبل سپون اس میں 2 کیجی میں 3 ٹیبل سپون چنے کا پارڈر ڈال دیں اور اگر خشخش ڈال دیں تو 2 ٹیبل سپون ڈال دیجئے چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے باربیٹو بھی کر سکتے ہیں سیکھو پہ لگا کے اور میں بہت آسان طریقے سے اس کو پتیلی میں بنا رہی ہوں بیو بہاری بوٹی کباب بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں آئل بہت زیادہ نہیں جائے گا آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ شامل کروں گے بیو میرینیٹ کیا گا اسی میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اس میں پانی نہیں ڈالے گا بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا مسالہ لگاوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میں اس میں ڈال دوں گا 5 ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے میں نے اس میں اس طرح سے مکس کر کے اس میں دہی بھی ہے میں نے کچھا پپیتہ بھی لگایا تو یہ بہت اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گا دہی کے پانی میں ہی کل جائے گا مکس کر دیں گے اس کو اب اس کو میں لو میڈیو مانچ پہ رکھ رہی ہوں ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھا سا یہ ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے کا پروسس دکھا دیں بہاری کباب گھوٹی کو میں نے رکھا تھا ایک گھنٹے کے لیے دلانے کے لیے لیکن ایک گھنٹے کے بعد جب میں نے چیک کیا تھا تو یہ تھوڑی سی کسر لگ رہی تھی تو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہلکے آج پہ اور رکھ دیا تھا بیٹ بیٹ میں میں اس میں چمچہ چلاتی رہی تھی تاکہ نیچے سے یہ لگے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا اس کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ٹینڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا آرام سے ٹوٹ رہی ہے پھو اچھا سا یہ ٹینڈر ہو گیا ہے مسالے میں لپٹی لپٹی بوٹیاں ہیں اس کی اب اس کو باربی کیو کلیور دوں گی میں کوئیلر رکھ دیا تھا میں نے دیکھ آنے کے لیے یہ رکھیں گے چینٹر میں دو منٹ کے لیے میں اس کو کبر کر رہی ہوں پھر ڈش آوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بیہاری بوٹی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈش آوٹ کرتی ہوں کو نکال دیں گے مکس کر دیں گے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست بنایا ہے یہ بیہاری بوٹی کپاپ میں نے یہ دو کلو کی ریسپی بنائی ہے میرے یہ دعوت ہے تو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے اگر آپ کمکا بنائیں تو اس کے حساب سے آپ سارے مسالے وغیرے اس میں شامل کیجئے گا اس کو باربی کیو چٹمی کے ساتھ سرف کریں رائتے کے ساتھ سرف کریں گرم گرم پوئی پرانٹھے کے ساتھ سپاسی کے ساتھ دان کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آجائے گا بہت ہی ٹیسٹیو لگتے ہیں یہ آپ لوگ بھی اسے اپنی ایت کی دعوتوں میں بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے و مہمان بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے کا کہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا مطبولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ مطبولئے گا